ذرا سوچئے کہ آپ اٹھارہ سال کی عمر میں سہمتی پر یون سنبند بنانے کے عدھکاری ہیں یعنی کہ قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اٹھارہ سال کے ہیں تو سہمتی سے سیکس کر سکتے ہیں پھر ساتھی ساتھ آپ یہ ہی ہے کہ اگر آپ اٹھارہ سال کی عمر کے ہو چکے ہیں تو آپ بن شادی کے سہمتی کے ساتھ مہلہ یا پروش کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اب آپ جب یہ نئے قانون آ گیا ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ مہلہوں کی جو شادی کی عمر ہے اسے بڑھا کر کے کے اندر سرکار نے ایکیس ورس کر دی ہے نوکرساہی.کوم کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں ارشاد الحق اور میرے ساتھ دیکھئے حق کی بات ارشاد الحق کے ساتھ آج اس کارکرم میں ہم شادی کی جو نئی عمر سیمہ تیہ کی گئی ہے اس پر چرچہ کریں گے اور یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسددین اویسی نے شادی کی جو نئی عمر تیہ کی گئی ہے اس کی کیوں دھجی اڑائی ہے خانونن آپ اجازت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لیون ریلیشنشپ میں بھی رہیے اب اگر آپ سیکشل ریلیشنشپ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت آپ کو مل رہی ہے آپ پھر کیا کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں ایکیس سال بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو مردوں کو ایکیس سال کی ایج ہے اس کو گھٹا کر اٹھارہ سال کر دیجئے اسددین اویسی نے پورے ترک پونڈ ڈھنگ سے پورے لوجیکل طریقے سے شادی کی عمر کے بارے میں اپنا جو بیان دیا ہے اس میں اسپسٹ روپ سے کہا ہے انہی باتوں کو اٹھایا ہے کہ بھارت میں آپ شادی کرنے کے لیے جو نئی عمر بنائی گئی ہے تیہ کی گئی ہے وہ ایکیس سال ہے لیکن اسی دیس میں آپ اٹھارہ سال کے اگر ہیں تو آپ کو ہوت دینے کا عدی کار ہے یعنی کہ آپ اپنے ودھائک سانسد پرتندی چن سکتے ہیں اور آپ اپنی اکچھا کے انسار کسی کو پردھان منتری دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ شادی کرنے کی جب بات آئے گی تو آپ کی عمر اگر ایکیس ورس سے کم ہے اور آپ نے شادی کر لی تو پھر آپ قانونین اپراد کرتے ہیں اور اس کی سزا آپ کو مل سکتی ہے پھر شادی کی بات الگ ہے لیکن اٹھارہ سال کے عمر میں عصد الدین عویسی نے اس طرح کے مہتفون ترک دیئے ہیں ان ترکوں میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اٹھارہ سال کے عمر میں آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اٹھارہ سال کے عمر میں چونکہ آپ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی حالت میں آپ کو اپنے فیصلے لینے کا عدی کار ہے لیکن عصد الدین عویسی کا کہنا ہے کہ عدالت بھی اس بات کو مانتہ دیتی ہے کہ ایک ایڈلٹ کو اس کی نجتہ کے ادھیکار کا پورا ادھیکار ہے سوال یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا رڑنیتی ہے آپ کو ہم بتائیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سمان ناغرک سنگھیتہ لانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی کا یہ اسے ایک حصہ مان سکتے ہیں کیونکہ جو الگ الگ دھرموں میں شادی کرنے کی جو نیونتم عمر ہے اس عمر پہ الگ الگ بیچار ہیں کرسچن میریز ایکٹ الگ ہے ہندو میریز ایکٹ الگ ہے اور اسلام کے تحت مسلمانوں کا جو شریعہ لوہ ہے وہ الگ ہے مسلمانوں کے ہاں پندرہ سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی کی جا سکتی ہے لیکن نئے قانون کے بن جانے کے بعد جو اب جو نئے قانون ہے اس کے تحت کسی کو بھی اکیس ورس سے کم عمر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا عدی کار نہیں ہوگا یہ ہم جرہ عصد الدین اویسی کی جو باتیں ہیں ان کا جو ترک ہے اس ترک پہ بجار کرتے ہیں آخر یہ دو ترک کی باتیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں پہلا یہ کہ اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال ہے تو آپ اس بات کے لئے سوتنتر ہیں کہ آپ سیکسول سنبند یعنی کیون سنبند استعپید کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال ہے تو بغیر شادی کیے ہی آپ کسی اپنے مہلا مطر یا پرش مطر کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا رہ سکتی ہیں ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ اٹھارہ سال کی عمر میں بینہ شادی کے ہی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جب بات شادی کرنے کی آئے گی تو آپ کو قانونی طور پہ اس ادھیکار سے ونچت رکھا جائے گا یعنی کی آپ شادی کرنا ہے آپچارک روپ سے تو آپ کو ایکیس سال کی عمر کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ انیس سو اٹھہتر تک لڑکیوں کی شادی کی جو نیونتم عمر تھی ساردہ ایکٹ کے تحت وہ پندرہ ورشی تھی انیس سو اٹھہتر میں اس نے سنشودھن کیا گیا اور لڑکیوں کی شادی کی جو نیونتم عمر ہے اس سے اٹھارہ ورش کر دیا گیا لیکن اب اس کے بعد دو ہجار ایکیس میں کیندر سرکار نے جو نیا قانون بنایا ہے اس قانون کے تحت لڑکی کی شادی کی نیونتم عمر ایکیس سال کر دی گئی ہے ایک ویگیانک جو صدحانت ہے جو قانون کا جو ویگیانک صدحانت ہے وہ بھی یہی کہتا ہے یہ اور ایک ہی مدے پہ دو نظریہ قانون کا نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے اصل الدین اویسی کا یہ بیان کافی مہتپون ہے اور آج اس پہ زوردار طریقے سے چرچہ ہو رہی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جایہ جیٹلی جو سنتا پارٹی کی جوک سبا کی سانسد ہوا کرتی تھی ان کی ادھیاکستہ میں ایک ٹاسک فورس کا گٹھن کیا گیا تھا اس ٹاسک فورس کا یہ کام تھا کہ وہ یہ تیہ کرے کہ لڑکیوں کی شادی کی جو نیونتم عمر کیا ہونی چاہیے تو اسی کی انشانسہ کے آدھار پر کینڈری کیبینٹ نے نئے قانون کو نئے بل کو منجوری دی دی ہے اور اب اسے ایک سنویدھانک درجہ پر آپت ہو جائے گا حق کی بات ارشاد اللہ کے ساتھ میں آج اتنا ہی ہم آپ سے آگرہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیس کو لائک کریں